چونکہ وہاں پہ ان کی ضرورت اتنی نہیں رہی نہیں اگر پیس پارٹی علیدہ ہو جائے پنجاب سے پھر تو ضرورت ہے جی اگر علیدہ ہو جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال جو ہے مشکلات دونوں کے لیے ہیں سینٹر پہ بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ دونوں بازی ہار گئے ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں میرا اسی طرح اشارہ تھا شاید سینٹر میں بھی پرابلم آئے اور پنجاب میں بھی پرابلم آ سکتی ہے جی آپ کا بہت بہت شکریہ تاریخ صاحب جو تاریخ صاحب ظاہر ہے ان کا بھی حق ہے ان کا پریبلیج ہے سیاستدان اپنی گیم نہیں بتایا کرتے بات یہ ہے کہ قاف کی اکثریت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ لوٹ جائیں اپنے گھر کی طرف یعنی کہ مسلم لیگ ہی کٹھی ہو جائے مسئلہ صرف ایک ہے کہ شہباز شریف کو چیف منسٹر نہ ہو کوئی اور ہو جائے آپ کے اندر یہ پریفرنس کیا جائے گا دوسرا دیکھو ابھی جو اپنا کینی ڈیٹ کھڑا کیا ہے نا مشاہد حسین صحیح صاحب کو انہیں کھڑا ہی اسی لیے کیا گیا اس صورتحال میں ایک پنجابی کو کھڑا کرنا جب چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی ہے انہیں ویڈراؤ کروائے جائے گا کسی نہ کسی کی حمایت میں مجھے لگ رہا ہے کہ اندرائن شاہد مشاہد صاحب جو ہیں ویڈراؤ کر جائیں گے سید دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ جو مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی سر جوٹ کے یہ مشرع شروع کر دیا ہے اور ان کے اندر یہ ایک چیز جو ہے عمومی رائے پائی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر آج نہیں تو کال کال نہیں تو پرسو اگر ہمیں چھوڑ دے چھوڑ دے کابینہ سے ویڈراؤ کر رہے اپوزیشن بینچو پہ بیٹھے پھر بھی ہماری حکمت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہم اپنے نمبرز پورے کر چکے ہیں میں اگر جانگیاں مان پاؤں تو ایک سوال کروں آپ سے اگر فرض کریں چھ ستمبر آ گیا چھ ستمبر کو یہ بات تو تہر نمبرز کو دیکھو نا سامنے تو عاصف علی جلداری صاحب اس ملک کے صدر بن گئے ٹھیک ہے سات ستمبر کو یا آٹھ ستمبر کو بطور صدر پاکستان وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور پہلا توفہ یہ دیں کہ میں نے ججز بحال کر دیئے تو پھر کیا ہوگا بلکل بریک کا بریک کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کے اس سوال کا جواب دوں ایک بریک کے بعد آپ کی خطابت میں پھر حاضر ہوتے ہیں بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم نصر صاحب کیونکہ آج بڑا احمدین ہے اور لوگ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کراچی سے ایک کالور ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو علیکم اسلام علیکم وحالیکم اسلام نصر بن حافظ صاحب جی نصر اور مناس صاحب دونوں موجود ہیں دونوں دونوں اسلام علیکم وحالیکم اسلام میں سبینہ شکیل بات کر رہی ہوں کراچی سے جی سبینہ صاحبہ ایک مشیر آپ کے لیے اس موضوع کے پر ہے جی کہ آج ضد میں اگر میں آ گیا ہوں تو تو خوش گھما نہ ہو چرا سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں دیکھئے محایدہ جو ہوتا ہے چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ تجارتی ہو چاہے کوئی خرید و فروغ کے حوالے سے ہو اخلاقیات کا اس میں عمل دخل ہو اور یہ کہنا کہ قرآن اور حدیث میں قرآن اور حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف ازر و تحترام سے دیکھیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے مہادے کا پاسداری بھی کرنی چاہیے بلکہ بدقسمتی سے اسلامی تاریخ میں بھی یہ واقعات یاد ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا جھگڑا ہوا تھا لوگ نیزوں پہ قرآن لے کر آ گئے تھے بس میرے حال میں وہی روایت حضرت داری صاحب نے بھی آگے چلائی ہوگی آگے معاملات لیکن اصل جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی لوگ جو کہتے ہیں نا جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں زرداری صاحب نے کتنا ظلم کیا ظلم اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ایک نواز شریف صاحب تھے اور وہ بھی کیا کہہ رہے تھے ججیز کی بحالی اور شاید وہ بحال کربی دیں آپ نے پوچھا بھی اگر ججیز کی بحالی والی بات دیکھو نا یہ غلط بات ہے ہم جرنلسٹ ہیں ججیز کی بحالی نظر آ رہی ہے لیکن صرف وہ ایشو نہیں ہے مشرف کو انڈیمنٹی دینے کا مسئلہ نہیں ہے جس پہ نواز شریف صاحب تیار نہیں ہو رہے نہیں ہونا چاہیے وہ بلکو ٹھیک ہے قوم کی آواز ہے وہ دوسرا یہ ہے نواز شریف صاحب اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے صرف ایک نواز شریف کو راضی کرنا تھا راضی سے مراد یہ ہے کہ آپ ججیز کو بال کریں جو ان کے ایشوز ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ قوم کے یہ ایشوز ہیں ان کو آگے لارے ہیں آپ باقیوں سے جانج اب نواز شریف صاحب نہیں ہے نا آپ دیکھیں کتنے کتنے ہیں ایم کی ایم کو ارادہ خوش رکھنا پڑے گا مرکز میں بھی سندھ میں بھی اس کے علاوہ جناب مولانا فضل رحمان صاحب کو خوش رکھنا پڑے گا پھر فاتح والوں کی بھی بوری خدمت کرنی پڑے گی عوامی نائش ماشاءاللہ خان عبدالوفاق خان صاحب کے پاکستان پیپس پارٹی ان کو بھی خوش رکھنا پڑے گا یہ کیا کر دیا بہت سینئر رہنماء قاسم جا صاحب ٹیلی فون پر ہیں اسلام علیکم قاسم جا صاحب یہ مشتاق منحاد صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے لیے تو بہت آسان کام تھا نواز شریف کے ساتھ اتحاد رکھنا وہ بیچارے آپ سے کیا مانگ رہے تھے صرف ججز کی بحالی مانگ رہے تھے ان کو آپ نے ناراض کر دیا آپ کو ایم کی ایم کا بھی دل بہلانا پڑے گا این پی کی بھی باتیں ماننا پڑے گی اس کے بعد جے یو آئی مولانا فضل رحمان تو ایسی فاتہ ہیں تو ایک بندے کو ناراض کر کے اتنے سارے لوگوں کو آپ دل بہلائے کریں گے یہ کیا پولٹکس ہوئی میں ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جب سے الیکشن ہوا ہے پاکستان پیپس پارٹی اور ہمارے کو چہرمن آسوالی زداری صاحب نے آپ نے دیکھا کہ مفامتی پالسی اتناتے ہوئے تمام صوبوں میں تمام پولٹکل فورسز کو ساتھ لے کے حکومتیں بنائی ہیں اور جہاں پہ ہم مائنر تھے ہم نے مجارٹی پارٹیز کو حکومتیں بھی دیں ہیں حالانکہ اس وقت بھی ہم پنجاب میں حکومت بنا سکتے تھے لیکن ہم نے جمہوری قدروں کو جاگر رکھا ہم نے سامنے رکھا اور اس کے مطابق حکومتیں بنائی اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ نیا صاحب جب نے پالی مانی میٹنگ کر رہے تھے اپنے اجلاس کر رہے تھے تو اس وقت ہماری سینٹر پالی مانی میٹنگ جو ہوئی اس میں بھی یہ ریزولیشن پاس کیا گیا کہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں نیا صاحب ہمارے ساتھ چلے اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کافی رضائی صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان کی دل ازاری ہوئی ہے تو ہم ماسی مانگنے کو چاہ رہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں سب مل کے چلیں کیونکہ آج ملک کے مسائل بہت گمگیر ہیں اور سب کو مل کے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو کافی رضائی صاحب آپ پنجاب میں ظاہر ہے نیا نواز شریف تو اپنی عزت بچا کے مائدوں کی تمام خلافورجوں کے بعد وہ باہر آگئے ہیں اب آپ کا کیا پروگرام ہے آپ پیوز پارٹی پنجاب کی کابینہ سے دستبردار ہو رہی ہے یا ابھی بھی آپ پنجاب کی کابینہ کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ مل کے چلیں گے مشتاق صاحب پاکستان بیپلز پارٹی نہ جذباتی فیصلے کرتی اور نہ جلد بازی کے فیصلے کرتی پاکستان بیپلز پارٹی اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے اس کا فیصلہ کہ ہم نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا یہ تو سینٹرل اگزیکٹر کمیٹی پارٹی کی کرے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نیا صاحب کیوں وسیطر ملک کے وفاد میں اور جمہوریت کے لیے ہم سے مل کے چلنا چاہیے نہیں چلیں تو صحیح لیکن بارحال جو بنیادی ایشیوز کے اوپر جہاں پر آپ کی پارٹی کے لیڈر نے تین مرتبہ ٹی وی پہ آکے دستخط کر کے قرآن پہ بھی بات ہوئی اس کے باوجود معاہدے توڑ دیئے اس کے بعد کیا اخلاقی جواد ہے کہ آپ کے ساتھ چلا جائے میں نہیں سمجھتا کہ قرآن پہ کوئی بات ہوئی ہے وہاں سیاست میں بات ہوتی رہتی ہے لیکن معاہدے میں اب ان باتوں میں جانا نہیں چاہتا لیکن قوم سے کئی دفعہ کئی لوگوں نے وعدے کی ابھی تو کبھی کا الیکشن لڑے کبھی نہیں لڑے یہ بھی کہا گیا پھر واپس آئے پھر کبھی کہا گیا کہ پانچ سال کا معاہدہ تھا کبھی دس سال کا تھا ہم ان باتوں میں نہیں جانا جاتے ہم سمجھتے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں مستاج صاحب کہ آج نیا صاحب نے جو کینگل رناؤنس کیا ہے ان کا بھی ماضی دیکھیں کہ جب سجاد علی شاہ کیس ہوا تھا تو اس وقت ان کا کیا کردار تھا یہ تو قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک طرف وہ شخص ہے کہ جس نے کتنے سال جیل کارٹی اس موقع میں جمہوریت کے لیے اور آئیٹا گم کے خلاف تو ثابت نہیں ہو سکا اور ایک طرف وہ شخص ہے جس نے آج جن کو عدلیہ کا بہت آج درد ہو رہا ہے لیکن عدلیہ کا جو حال سجاد علی شاہ کیس میں ہوا وہ بھی قوم نے دیکھا حضرت قاسم صاحب بجائے اس کے کہ میں آپ کو پوائنٹ سکورنگ میں الجھاؤں میرا آپ سے بہت ایک فنڈمنٹل سوال ہے on the scale of one to ten آپ کو کتنے فیصد امکانات نظر آتے ہیں کہ پنجاب میں آپ کی کوئلیشن جو کچھ بھی ہوا سب کے باوجود نواز شریف صاحب کے ساتھ میں چلتی رہے گی میں نے آپ سے ارس کیا کہ اس کا فیصلہ تو سنڈلیشن کمیٹی کرے گی ہماری تو کوشش ہے چلے لیکن اس کے باوجود اب صدار کی الیکشن آ جا ہے انہوں نے بھی یہ کہیں گے دیا ہے ہر ایک کا جمہوری حق ہے اس ملک میں الیکشن لڑنا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش ضرور ہے کہ وہاں مل کے چلے لیکن اگر نہ بھی چلے تو جمہوری قبروں کو لے کے چلیں گے جی بہت بہت شکریہ آپ تھا اور جیسے یہ دن اور اتنا اداس نہیں تھا اس سے اور زیادہ ابھی ابھی اداسی کی خبر یہ آئی ہے کہ ملاخر بیچارے احمد فراز صاحب طویل اللہ علیہ کے بعد انتقال فرما گئے انہا لیلہ و انہا لی راجون مصد یہ کہ یہ ایک یہ ایک اور سیٹ بیک ہے اس ملک کے لیے ایسا بڑا آج ہی کے دن کی یہ خبر کوئی کافی مارا کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ایک بڑا شاعر اس سے ہم محروم ہو گئے اردو زبان میں اب اس پائے کے یہ آخری رہ گئے تھے ملین نیازی صاحب فیض احمد فیض احمد عدیم قاسمی وہ جو ایک سکیل تھا اس وہ ایک برگت کے درخت والا وہ جو بڑے آئیکنز ہوتے ہیں اللہ ہونے جی غریق رحمت کرے اور ہم جو سیاست اس ملک کی ہے اللہ کرے یہ بھی ٹھیک ہو جس طریقے سے لوگوں کو توقعات تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی اس کے علاوہ یہاں مائدے ٹوٹے یہاں پر اس ملک میں آپ نے ایک ایسی سیاست کا رواج بھی ڈال دیا ہے کہ اب آپ کوئی بھی بات کر کے دس دن کے بعد کہہ دیں کہ یہ حکمت عملی تھی ہماری عملے تو ٹائم لینا تھا اس طرح کی باتیں سیاست میرے خیال میں وصول کی بریاد ہونے چاہیے باقی کوئی چیز جی ہے